آج میں اسلام میں پروسی کے پتی ہمارا کیا حق ہے اس کے بارے میں یہ بیڈیو بنا رہا ہوں تیرا گوھر سے کریے اس پر عمل کریے اور اپنے جیون کو جندگی کو سفل بنائیے پہلا ہے حجت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ مدنی تازدار نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ پروسی کے ساتھ کیا حق ہے انہوں نے فرمایا کہ پروسی کے ساتھ کیا حق ہے پھر فرمایا کہ پہلا مدینہ نمبر ایک وہ تم سے مدد مانگے ملد کر دو پہلا انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی تم سے مدد کے لیے کہے اور اگر تمہارے پاس توفیق ہے تو ان کی کسی بھی طرح سے مدد مانگے تو ان کی مدد کر دو دوسرا بتایا کہ جب کرج مانگے کرجے دو دو اگر تم سے کوئی کرج مانگ رہا ہے تو تم اس کو کرج دے دو تیسرا انہوں نے بتایا کہ پروسی کے پردی کیا ہے جب مہتاج ہو تو اسے کھانا دے دو جب مہتاج ہو تو اسے کھانا دے دو پھر چوتھا بتایا جب بیمار ہو تو اس کی یادت کرو کیا کرو اس کی یادت کرو دیکھ ریک کرو پھر بتایا پاچوہ نمبر جب اسے خیر پہنچے تو مبارک بات دے دو کیا پہنچے خیر پہنچے تو اسے مبارک بات دے دو جب مصیبت پہنچے تو تاجیت کرو جب مصیبت پہنچے پریشانی پہنچے تو اس کی تاجیت کرو اور پھر اگلا بتایا اور مر جائے تو جنادجے کے ساتھ جاؤ کوئی بھی پروسی ہو کہیں بھی ہو اگر وہ مر جائے تو اس کے پاس اس کے جنادجے کے ساتھ جاؤ پھر اگلا نمبر ہے بیگیر اجازت اپنی امارت بلند نہ کرو بینا اجازت کے اپنی امارت بلند نہ کرو کی ہوا رک جائے پھر اگلا نوہ نمبر ہے کہ اپنی ہاری سے اس کو اجادے دو اپنی ہاری سے یعنی جو برطنوں کو نے پکایا ہے اسے اجادے دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دے دو جو بھی تم نے اپنی گھر میں بنایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پروسی کو دے دو پھر اگل جو پروسی مسلمان ہونے کے ساتھ رشتے دار بھی ہو پہلی کھاچتی آئی کی پروسی کدھیان دو اور دوسری سرط یہ ہے کہ پروسی تو ہے لیکن وہ رشتے دار بھی ہے تو اسے تین حق دو کون کون حق دینا ہے اس کو تین حق دینا ہے پہلا حق ہے حق کے پروس حق کے اسلام اور حق کے کرابت رشتے داری تین حق کون کون سے ہیں کس کے پرتی اگر وہ تمہارا پروسی بھی ہے اور تمہارا مہمان بھی ہے تو اس کو تین حق دو پہلا حق کے اس کے تین حق بنتے ہیں حق کے پروس حق کے اسلام اور حق کے کرابت رشتے داری کرابت معنی ہوتا ہے رشتے داری پھر مدینہ دو میں کہا گیا کہ مسلمان پروس کے دو حق ہیں یہ تو پروسی بھی ہے اور تمہارا رستیدار بھی ہے اس کے حق کے بارے میں تین چیزیں بتائی گئیں اب کہتے ہیں مسلمان پروس کے دو حق ہیں مسلمان ہیں وہ تمہارا رستیدار ہے یا نہیں اس کے دو حق ہیں کیول مسلمان ہونے کے ناتے پروس کے دو حق ہیں کون کون حق کے پروس اور حق کے اسلام کون کون حق کے پروس اور حق کے اسلام ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی قربانیوں میں سے دو ان کو اپنی قربانیوں میں سے دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرقین کو قربانی میں سے کچھ نہ دو پھر حجت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ تازدار مدینہ نے ارساد فرمایا کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کی دیوار میں لکڑی گالنے سے منع نہ کرے اس میں کوئی اگر لکڑی گال رہا ہے تو اس سے کتائی منع نہ کریں اس کے بعد حجت ابو حریرہ نے فرمایا تاجب ہے کیا فرمایا ہے کہ تاجب ہے اس کے بعد حجت ابو حریرہ نے فرمایا کہ تاجب ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس سنت سے اتراز کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ تاجب ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس سنت سے اتراز کر رہے ہو خدا کی قسم میں تمہارے درمیان اسے رائز کر کے رہوں گا خدا کی قسم میں تمہارے درمیان اسے رائز کر کے رہوں گا پڑوشی اگر ہماری دیوار میں ہک وغیرہ گارنا چاہے تو باکھوسی اجازت دینی چاہیے یہ پڑوشی کا حق ہے